تو فیل یہ فیملی ایک ایک ایکشن سے بھرپور گیم جس کا نام ہے call of duty modern warfare اس کے اپسوڈ نمبر تین میں آپ سوی کا سواگت ہے اور میں سج بتارو جتنا میں نے سوچا تھا نا اس سے زیادہ خطرناک ہے بھائی یہ گیم اور اس لیے اگر آپ نے اس کے اپسوڈ 1 اور 2 مس کر دیا ہے تو دونوں کی لنک ڈسکرپشن میں آپ ایک کام کرو اگر آپ نے دونوں میں سے کوئی بھی مس کیا اس کو پہلے دیکھ لو اور اس کے بعد ہی یہ والا continue کرنا اور ابھی ہم لوگ جلدی سے ہاتھ کر لیتے ہیں کہ لاس اپسوڈ میں کیا ہوا تھا تو القطالہ کا لیڈر وولف ارزکستان میں ایک اسپتال میں چھپا ہوا تھا تو ایلیکس نے مرینز کے مدد سے کسی طرح وولف کو پکڑ لیا ہے تو اسے پکڑ کے فرہ حدیر اور ایلیکس ایم بیسی میں ویٹ کرے تھے کہ کب یونیٹی سٹریٹ سے فورس آئے اور وولف کو یہاں سے جلدی سے جلدی لے جائے جا سکے پر اسے پہلے کیپٹن پرائز اور ساجنٹ گیارک ایم بیسی کے اندر پہنچ کے وولف تک پہنچتے القطالہ کا بچھر اور اس کی پوری فورس آگئی ایم بیسی میں گھس کر وولف کو بچانے کے لیے اور انہوں نے ایم بیسی کے اندر گھس کے جتنے بھی لوگ تو ان کو مارنا سٹارٹ کر دیا تو ایم بیسی کے اندر تو یہ لوگ وولف کو نہیں بچا پائیں گے کیونکہ القطالہ کی پوری فورس آگئی ہے اس لیے مارینز نے کیپٹن پرائز کو انفارم کیا کہ ایم بیسی کی تھوڑی دور پر ایم بیسیڈر کا جکھر ہے وہاں پر مارینز نے بیس پوائنٹ بنا لی ہے تو اگر وولف کو ایم بیسی سے باہر نکال کر اس بیس پوائنٹ تک لے جاتے ہیں تو وہاں القطالہ سے لڑنا تھوڑا آسان ہوگا تو چلیے پھر آج کے گیم پلے سٹارٹ کرتے ہیں اور گیم پلے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک ساتھ بھائی بوم بامی کرنا ہے کیونکہ ایم بیسی کے باہر بھی القطالہ کی پوری فورس پھیلی بھی ہے اور فیل آرمی جتنا پیار آپ لوگ اس سیریز کو دکھا رہے ہو بس اتنا ہی پیار دکھاتے رہو اور بس جلدیلی لائک کر کے نا سیون کے لائکس کمپلیٹ کر دو چلیے پھر سٹارٹ کیا جائے اچھا مجھے ابھی پھر سے گیرک بنایا ہے بھائی ٹھیک ہے تو جیسی گیٹ کھلوں گا کانڈ ہوگا اچھا پہلے تو تو اپسوڈ پہ جو مین کاریکٹرز تھے یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ سب ایک ساتھ مل کے فائٹ کر رہے ہیں نہیں تو یہ کبال ہے ایم4 ایون کی گرینیڈ لانچر کی ایک بار گولہ ڈالا اور کام ختم ہوگا کام کیا بار شکریہ بھی جیسی گرین پرائز گاریکہ ہم نے کہا کیا ہے اس کے ساتھ باجئے تھے مجھے ان کے ساتھ بنے کے ساتھ ایک ایسے ہم ساتھ رہے ہیں یہ ہے کہ کمپاوند رہے ہیں اور یہ نہیں ہے اس روز سازد میں کے بارے اس بلدن میں کا بیار کریں وہ بلدن کا بارہ ہمارا بارے کے بیارے مجھے وہ ب Мыسا كافتا ہے یہ بھی براہ مجھے ایسا ہے کہ وہ گھنے کے بارے میں سے ہے پیس اپنے کی طرح پاتے ہیں جس ب satu ہمارے درونی بھیجے راستے ہیں ڈیوار بھیجے ڈیوار بھیجے ڈیوارک 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 رج رج تو پیس نے لازویل سے کہ پوری کرنے جنرے کے پاس میں ہمیں فائٹ کرنے تو سکتے کسی اپنیفر پیس لگے ڈیوارک کسی ڈیوارک تو فرہ نے کہا کہ الکتالا کے لوگوں کو آئیں گے لازمال نے کہا کہ وہ فائٹر پلین تو نہیں بھیج ریل لیکن ایک گرون ہے جیسی اس میں تیل بھاری آتا ہے وہ بھیج دے گی صرف آئیں گے ایک بھیج دے گا ہماملے ہیں تو یہ سوچے ہیں کہ یہ ہیں کہ ڈالکتالا کے لوگ ہیں وہ انگیر ہیں کہ جیسے ہیں اچھے یہ جو لوگ تھے نا یہ الکتالوں کو خبری دینے والے لوگ تھے لیکن اچانک سی یہ لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں کیوں ایسا کیا دیکھ لیا لو بھائی لوگ برات آگئے یہ براتی بھی آگئے ہیں ساتھ میں کیپٹن پرائز نے بھی کنفرم کر دیا کہ ہمارے طرف ہی آ رہے ہیں یہ لوگ یہ اچانک سے سارے کے سارے گائب کا ہو گئے ایک سولڈر بور رہا تھا کہ یہ لوگ ہم پہ نظر رکھ رہے ہیں تو کیپٹن پرائز نے ڈاٹا کے ایک اور ورڈ بولا تیرے کو باہر بھیج دوں گا میں تو یہ الکتالے کی لوگ چالو پنتی دکھا رہے ہیں اندھیرے کے فائدہ اٹھا کے کانڈ کرنے کی سوچ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ کیپٹن پرائز نے یہ فلیر لانچ کرنے بولا ہے اس کے بعد ہوگا ہو جالا اس کے بعد ان کے ساتھ کانڈ ہوگا منزل رہے ہیں مطابی مطابی دوما مچند ہمے اللہ میں مطابی مطابی کیم ساتھ ہیں مدید کیسار ممت заسکتر تو جیسی ہی روشنی ہوگی پھر سے مارتا ہمارتا 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 ہے تو دیرے دیرے کرتے کرتے بھائی یہ لوگ تو پورا بیلڈنگ سامنے آگئے کبھی بھی اندر آ سکتے ہیں لیکن انتنی آسانی سے تو یہ لوگ کو اندر آنے دونے آنے ہی بھائی اچھے یہ آخری فریر اس کے بات روشنی بھی نہیں کر سکتے تو ابھی تو فیلال خالی کر دیا ہے لگن فرا نے بولا کہ اور آدمی لوگ آنے والے اور سب کے پاس گولیاں بھی کم بچ گئی ہیں میرے پاس بہت گولیاں ہیں آجے اس بار ان کی گاڑیاں فیلڈ کے اندر نہیں آیا یا گھوم کے آرہے ہیں لگ پتہ نہیں کچھ اور پلان بنا رہے اس بار بھائی ٹینشن ٹائیڈ کیونکہ میری ٹیم کے پاس گولیاں ختم ہو رہی ہیں اوہ بھائی سبھے کٹ آجے نے پاس کپٹن پرائز نے ایلکس کپٹن پرائز نے ایلکس فلیر مرکز ہے کیونکہ کچھ نظر بھی نہیں آرہا ہے میدان میں مارے کسے اوہ بھائی 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 اس پار پورا کانڈ ہے یہ لوگ بہت قریب آگے ہیں پر کوئی نہیں کوئی نہیں ان کا حساب کرتے مجھے لگے کہ fy پوری ٹیم نے پیچھے ہی پیچھے گئی میں نے یہ کہا کہ میں نے ایک پوری ٹیم پیچھوں کی ہاں ہی بھائی ہاں سارجانت پرائز نے کہا کہ ان کے ساتھ پرائز نے انگیج کیا اور ان کے ساتھ پرائز نے ان کے ساتھ پرائز کیا دوسری طرف سے گولیاں چل لے کے آواز نہیں آرہی یعنی کی سمحال لیا ہے تو کیپٹن پرائز مجھے یعنی کی گیرک کو بلا رہے کہ جتنے سپلائیز بھر لو کیونکہ اور آدمی لوگ آنے والے ہیں اچھے جب ایلکس وولف کو اس بیلڈنگ میں بند کر جا رہا تھا تو وولف نے بولا کہ تم جب تک آو گے نا تب تک میں یہاں سے جا چکا ہوں گا میرے بیٹے لیکن میرا وعدہ ہے کہ ہم دوبارہ ضرور ملیں گے دولارہ انگیر لاکھ ورکتا لئے یہ بلڈند زندگیل ل授یفا ادعو سی بھی ورژہ دوقت سوچ کیا ہے سوچسا به جاگوار 4-1 ہمارے پر قائم جاگوار 4-1 ہمارے پر قائم پربت Für 1 ہمارے پر قائم چاہر بھی پر قائم روژ بھی پر قائم لا مضان رجا جاگوار قائم جاگوار 4-1 ہمارے پر قائم تیل کریں اور مجھے تارگیٹس کو مارک کرنے کے لیے اس کا سوارہ بچانے کے لیے سوارہ بچانے کے لیے ایک منتا ہے کہ کپٹن پیز نے باشی سے بچانے کے لیے سوارہ بچانے کے لیے کیا پیز نے کوئی چیز کے لیے مجھے بھی مجھے بھی مجھے میں نے درون کا ایک چھت میں بھی مجھے بس تارگیٹ کو مار کرنا ہے مجھے دوشمن جائی دیکھے مجھے مار کرنے ہیں ڈرون اٹھا دے گا تو پیٹن پرائز نے ایک پیٹ نمید ہے کہ ہم حسنا پر آئیت کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو لگے کہ وہ وولف یہ ہے جبکہ وولف دوسری بیلڈنگ میں ہے تو یہ کاری داری ہے لیکن سویلیان ہے بھائی آپ پھر آتنگوادی ہیں پتہ نہیں جب تک کنفرمنی نہ ہو جاتا کہ یہ الکتالا کے لوگ ہیں تب تک اس کوڑا آنا نہیں ہے پتہ چلا عام لوگ ہیں دیکھ لو ماسوم لوگ تھے پہ جارے میں آرام سے بھائی یہ بیم لے کے کھڑا ہوں جیسی کوئی دیکھا کلک اور ڈرون میرا کام کر دے گا کا 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 ہے cereffar بھی دوسری دنگ کی برای پتہ ڈرون میرا دیکھا brush ڈensible we ڈی ب temos موسیقی 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 جب کہ ایک بھی اسے لئے بھی اندرنا چاہتے ہیں اندرنا چاہتے ہیں اور اندرنا چاہتے ہیں تو دور میں جسی کوئی تارگیٹ دے اور اسے مارک کرتے ہیں لو بائی ڈرون کا تیل کرتا ش Reach لارد باسی کنه گناته لülerی سا گوارد راست پیدا د destinیس مرد بس درح رو value ہمارے دارے میں بات کر چاہتے ہیں تو سامنے والے گھر سے بات کر یہ لوگ لانچہ چھوڑے اور اپنے کو شورٹ نہیں مل رہا ہی اس بھر میں بھوسکو اور ساچنے کو بھارنا بڑے گا اور ہاتھر اکیلے مارنے جا رہا تھا تو پڑھا نے بنا کر دیا اسی ہے برایس نے بولے کہ کہ جارک کن بھی جو اور مارینز بھی ساپنے آرے ہیں بہت بڑے ہیں سامنے والی بیلڈنگ ہے در گھس کر یہ جو لانچ ہے چھوڑا ہے اس کا حساب کرنا ہے ٹھیک ہے تو کیوں کہ دروازہ لانچ ہے اس لئے حدیر کو بوسٹ کرنا ہوگا یہ حدیر ہے جو حدیر ہے اس لیٹے ہوئے آدمی کو دیکھ کرنا مجھے بی جی ام آئی کا وہ سنیک سیاد آگیا جو لیٹ کے مارتے نہیں تھے پتہ نہیں میں یہ گرینیڈ اٹھا کے دوبارہ پھیکنا نہیں چاہتا ہوں بھائی مجھے ہمیشہ سا لگتا ہے کہ ٹائم کم ہوگا ٹائم کم ہوگا لیکن وہاں لانچہوں نے آیا اور ہمتا ہے کہ وہ کم پاؤنڈ لیکن وہ کم پاؤنڈ تو حدیر اور پاکی کے مرینز تمہیں زندگی رہنے میں زندگی رہنے میں سکتا ہے تو ایلکس نے کہ وہ کپاؤنڈ گھنے اور کائل بود ہے کہ وہ کپاؤنڈ گھنے پہنچائیں اس کے برونے سے کیونے پڑنگی کے بیلنگی کے بیلنگ پڑنے کے بیلنگ میں پڑنے کے لیے بڑنے کے بیلنگ میں بہت بیلنگم جس میں پڑنے کے بیلنگ بھی جانب پڑنے کے زندگی بیلنگ گرم اور میں ایک کام کرتا ہوں میں اکیلی بیلڈنگ تک پہنچتا ہوں زیادہ لوگ ہوں گے لیکن ہنڈل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ تو دیکھوٹا نہ ؟ یہ لکھ گزر اور漏ش روams�� بیب ہے راہ جب تک ہے ہم ڈایcht ملتا ہے یہ بچے گارک نے استیسی سے گیا تو ملتا ہے کہ وہ ملتا ہے تو ملتا ہے کہ ملتا ہے خلقا رہے ہو پرنامچھ میں اِلاثنے کے بعد خلقا رہے ہیں ہاتھ سے حدیر اور شخص کاقصہ ڈالا ہاتھ سے آپ پر لوگوں کو ستاکھر کیا لانکس کل پھر اپنے والد لائے لے نے فارا کیونکہ حالا ہے ساتھیں کسی گئی پر tú ہمارد ساتھیں گئی ساتھیں گئی حدیر چلتے رہے ہیں تو ہر ہی رسی جتہے ہیں ہی نمید برکش کرنے کاریز ایران ہے جلو سنگید لئے ہوں کہ روستا ہم بیدیسیل روم لاتنم ہم تو وہ بنار کامی کرتا کے ساتھ واقعا آفتا ہے تبہ مجھے ساتھا ہم کیا جائب کیا اسبارہ سویے گوز اس لیمالا اسے مدد اسے مدد اجتے ہیں انجلس مدد فردان مدد فردان فردان مدد فردان ہر حالتی تجانب موسیقی موسیقی قوات القتل کتن سيدتی امید آلیکس حدیر ہے میں نے اس کے ساتھ پڑی جملہ پیچھ سوال آلیکس امید خرم 3.38 لپوہ عمید پیرسیزو 600 میرے آمید پیروہ آمید Use it फरस पूचा कि तुम्हारा प्लान क्या है तो फरस बताने लगी कि क्योंकि वुल्फ बुचर के साथ है तो जितने भी अतंगवादी लोग है न अर्जिक्स्तान में वो अपने घर में चुपा सकते हैं वुल्फ को इसलिए आप लोग जाओ और एकि घर को जाके चेक करो कि वुल्फ वहाँ पर है या नी और इस काम में हमारे लोग भी आपकी मदद करेंगे और ऐसा हो सकते है कि वुल्फ शहर छोड़ के भागने ही कुशिश करें तो इन केस अगर वुल्फ शहर छोड़ के भागने ही कोशिश करता है तो वो यहीं से होते वजाएगा और फरा बताने लगी कि इस हाईवे के पास ना एक गौँ है जहां पर हदीर हमारे लोगों के साथ इंतजार करेगा और हम लोग वहाँ पर वेट करेंगे कि यहां खुले एरिया में रश्यन आर्मी भी हम पर अटैक कर सकती है तो फरा ने बुला कि यहां तुम ठीक बोल रहो हमारे पास टाइम बहुत ही कम है क्योंकि जब हमने बार्कूफ का रश्यन बेस उड़ा दिया न अर्जिक्तान में पाप बच्पन में हदीर को छोटा शेर बुलाते थे तो अलेक्स पुछने लगए कि तुम्हारे पापा क्या हुआ तो फरा ने बताया कि उन्होंने लड़ते वे अपनी जान दे दी है और हदीर ने अलेक्स के लिए यानि के मेरे लिए एक तगड़ा स्नाइपर राइफल तयार किया हुआ है तो चलो इसको यूस करते हैं और देखे कि आगी क्या होने वाला है छलो झरोलो फरा पहले मैं जाखे है कि उसकंड़ा त और भया सहे खांड़े त آپ کی اچھیک ہے اچھیکا اس پرچک جون کو تکرمی بطلاب تو فرا کے一個 مجھے چلست ہو رہی کا ایک سکتا ہے موسیقا تم تکت pearl لیکن اچھیک سکتا ہے کیا کہ بثیر ایسا ہم ترینے والدہ کو شکریہ سکتا ہے باید ایسا ہماراں ترینے کیا ہے باید ایسا ہماراں ترینے کیا ہے فرہ نے ایک بلو گھر دیکھنا ہے اس کا باری ترابوس چاہتا ہے اور رنجھے 600 میٹر یعنی تین نوچ اپنے اوہا یا ہوا کبھی کھل کرنے ہوئے کہ ہوا کسی ہے یہ حدیر اور ایلکس کافی اچھی دوستی ہوگی یہ حدیر بولتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو آپ سے اور مجھے پروڈ فیل کرو اس گن کو اچھے سے یوز کر کے اچھا ایلکس سای سے تارگیٹ پر شوٹ کر رہا تھا حدیر کافی امپریس ہو رہا تھا فرن نے بولے کہ میرا بھائی تمہارا سب سے بڑا فین ہے اچھا فرن نے اچھے پاس کچھ نظر کے پاس کچھ نظر کے پاس پاس کچھ نظر کے پاس کچھ نظر کے پاس کچھ نظر کے پاس اپنے کو دو کتے ملے لیکن فرن نے بولے کہ روٹ کو سکان کرتے رو اور وولف کبھی بھی یہاں آ سکتا ہے اوکے ایسے تو کچھ ڈکھ رہا نہیں ہے مجھے مجھے تو کچھ ایک کار دکھے لگا فرن نے اٹیک کرنے بنا کیا ہے تو یہ آدمی الکتالا کے لوگ ہیں اور یہ دیکھنے آئے کہ راستہ کھالی ہے یا نہیں تو فرح نے بولا کہ ویٹ کرو اور جب کلین شوٹ ملے تب ہی ان کو مارنا اچھا اچھا چھت پہ آرے ہیں مرنے کے لیے بہت بڑھے ہیں تو سنائپر سے بیجان ٹیرگیٹ کو تو مار دی اب الکتالا کے لوگوں کو مارنا ہے سائی سے اور آپ کے لئے تک vر ادور بہت 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 بارے۔ تو وہ عدیر کے لئے چھٹے ترق، اس کے لئے چھٹے ترقش کی طرح اسے لئے چھوڑ پہ آدھر کا بارے چھوڑا ہے تو وہ بایسے بہت 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 بگے اور اس پر آدھر کے لئے چھوڑ پہ آدھر کیا کہ وہ کمکل گاسے میں نے بے چھوڑا ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ واپس مل جائے گی تو فرہ پوچھنے لگی کہ اگر ان کیس تم کیمیکل گیس کو نہیں ڈھونڈ پائے تب کیا ہوگا تو ایلکس نے بولا کہ مجھے ڈھونڈ نہیں ہے ہر حال میں تو فرہ اور حدیر کے لوگوں نے راستے میں گاڑی لگا دی اور اس کے اندر بوم لگا دی اور فرہ نے بولگی کہ جب وولف آمی گاڑی کو ہٹانے آئی ہیں تب گاڑی کو اڑا دینا تو الکتالے کے لوگ آگئے بھائی تیار جو خطر نیک فائٹ ہونے والی ہے فرہ الکتالے کے لوگوں کو بولی کہ شرم آمد اور آگے تو جاؤ گاڑی کے جیسی پاس جائیں گے زیادہ زیادہ لوگ گاڑی کو پھوڑ دینا ہے بس بس میں تیار ہوں ڈیٹونیٹ کرنے کے لیے ایسی طرح کے لیے اچھا الگتالے کے لئے اندر چھپنے جا رہے ہیں کیونکہ دیکھ لیا کہ یہ ایک آس پاس سنایپر ہے تو وولز نے اپنے اور فوج کو بھیج دیا تو وولز نے اپنے اور آدمیوں کو بھیج دیا اچھا یہ یہ بھی مرے ہیں میں کار کو بلاسٹ کرنے ہی کوشش کر رہا تھا لیکن بلاسٹ نہیں کر سکتا ہوں گاڑی کو ٹھیک ہے اور حدیر کے آدمی لوگ یہاں بھاگ کے آرے ہیں ان کو پروٹیک کرنا ہے وہ لوگ آئی تنگ کہ آئی گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا منتا ہے کہ went right here اور وولز نے کچھا نہیں ہے مجھے لگتا بہت لوگیں گے دو تین لوگے تم لوگ سامالی لوگے نہیں 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 انسانوں کے لئے ہمیں ہجا 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 تو الکتالا کی ایک اور ٹیم بیٹ کی لانچر چھوڑی ہے لیکن کہاں سے جب چمکی گی نا روشنی تب مجھے دیکھنا ہے اچھا اور بھی کوئی لوگ لانچر چھوڑ رہے ہیں فارا نے بتایا یہ ٹرک آ رہا ہے پھٹنے کے لیے ہو بھائی سام اس پہ گولیاں بھی لگ رہی ہیں تو کچھ ہو رہا نہیں ہے خاص اگر یہ بیلدنگ سے ٹیچ کر گیا تو سب مریں گے اور وہ پہنچ گیا تھا بھائی بجی گے سارے تھوڑا سا اور نزدیک آتا نا سب مریں آتے تو حدیر کا کہنا ہے کہ اس راستے سے ڈیفینیٹلی وولف آ رہا ہوگا اسی لیے اتنی اتنی فورس آ رہی ہے راستہ کھالی کرنے کے لیے تو فارا نے بولا کہ وہ اور حدیر مل کر راستے میں بومز لگا دیں گے اور میں جا رہا ہوں ری سپلائی کرنے ٹھیک ہے کونسی ارے بھائی ساپ ایک اے فورٹی سیون میں گرینیڈ لانچر بھی لگا ہے اور کیا چاہیے پھر ایسی یہ ایم نائنٹی ون بھی اچھے گنے لیکن مجھے ابھی گرینیڈ لانچر والی گن چاہیے ٹھیک ہے تو ہاتیر نے بومز دور رہنیے لیکن جانئے دوشمن سامنے ناقود فارا نے بایک structورتا کہ ہوں کہ کسی ہے اور کہ کسی ہے ہم چاہیے لیں تو راستے میں ایک سنائپر بیٹھا ہوا ہے اس کو دونڈ کے مارنا ہوگا پہلے اچھا اور کپٹن پرائز بتایا ہے نا کہ وولف شہرز بھاگ چکا ہے وہ آرہا اور اس کے پیچھے پیچھے رشن آرمی بھی آرہی ہے یہاں پر تو سنائپر مجھے دکھ گیا لیکن شوٹ گلت نے لیا ہے بہرنہ یہ بھاگ جائے گا اوہ بھائی بھائی میں سوچوں گلت شوٹ کیسے گیا فرہ نے بتایا کہ ہوا زیادہ تیز ہو گئی ہے یہ ہوا تیز ہے اس لئے چار نوچ مجھے لیفٹ کی طرف ایجسٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے بھائی میں سوچوں گا ہوئی لے تو کتالا کے اے والکوں میں ہوتے ہیں ہے کہ ہم ساتھوں کچھوں گا اچھے یہ لوگ 600 میٹر زیادہ ٹھیک ہے اس کے لئے چکے آپ سے چھوڑڑے ہیں لہنچر رہا ہے دکھا 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 ہے اوہ سب یہ بلین کس کا ہے ماں کسم بس بس اسی ہی کمیتی رشن آرمی آ چکی یہاں پر الکتالا کو مار دیا اب ہمارا نمبر ہے حجہ ایلکس خوش ہو رہا تھا کہ یہ لوگ ہمارا کام کر رہے ہیں لیکن اب ہمارا کام تمام کرے گی رشن آرمی دیکھ رہے ہو حدیر ان کو روکنے بول رہا ہے ان کے ٹائر اڑا دو آجہ چھے چککے ہیں ان کے پاس کم چکم تین یا چار اڑا نا ہوگا تب ہی پوری طرح روکنگ بھائی یہ لوگ بھائی 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 رشن آرمی کا سٹائل دیکھ رو دھوا کر دیا آ رہے ہیں یہ لوگ پیف تک جیدی 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 پیف تک تو ایتنگ کہ رشن آرمی اندر بھی آئی گئی ہے لیکن باہر جتنے کو میں تکڈاؤن کر سکتا ہوں کر دیکھا جائے گا جاتا چکہ جو لکھم تلو دیکھیں ٹھیکم انا باہر سکتا رہا ہوا جد سکتا رہا ہوں کچھ رہے ہیں رہا سکتا بھی آئیونی ڈالکتالا سے لڑا اور آرمی رسیان سے پھر اسی باشین نے اپنی رسیت کا مطلب ہے جب توم ہے احترام دنگو تو کیپٹن پرائز نے اینا اور ہدیر نے مجانبا کہ ایر mooi کا اور سبس اکران ہے تو ہدیر نے اے اس سبس اکران ہے ایک ریڈکمنٹ حدیر کے پاس یہ گیس کھاں سے آیا وہ رشن گیس حدیر نے چوری کیا تھا القطالہ نے نہیں فرا تک کوئی یہ بات نہیں پتا تھی تو ایلکس کے لوگوں کو بھی حدیر اور اس کے آدمیوں نے مارا تھا اس گیس کے اثر سے ایلکس مرنے والا تھا لیکن اس کے موں پہ ماسک لگا دیا حدیر نے بدعا سکنہوں نے کونتا ہے گوپ کونتا ہے ایلکس کے مجھے بات باتوں نے تو دیا کبیس کونتا ہے کنی دیگر کلی جاتھ کنی کونتا ہے کھن نمیم مال پیاتوا ہے جوانتا ہے کھن نمیم مال پیاتوا ہے کھن سکریم جوانتا ہے صبح سکریم کھن کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ حدیر ایسا کر سکتا ہے رشن گیس چوری کر کے بیٹھا ہوا اور تب سے بچارہ ایلکس ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے اور ہم لوگ ولف کو سمجھے تھے کہ اس نے چوری کیا ہے رشن گیس کیعنی کل کتالا نے اور ابھی بیس سال پہلی کی کہانی دکھائی جا رہی ہے اوکے اچھا یاد ہے فرہ نے ایلکس کو لاسٹ اپیسوڈ میں بولا تھا کہ یہ گیس کا استعمال جو بھی کرتا ہے نا وہ چاہے کوئی بھی ہو پھر ایلکس وہ تمہارے لوگ کیوں نہ ہو وہ میرا دشمن ہوگا کیونکہ اس گیس کے وجہ سے نہ صرف انسانوں کی جان جاتی ہے بلکہ سارے فصلے بھی خراب ہو جاتی ہے اور انسان تڑک تڑک کے مرتے ہیں اس گیس کے وجہ سے تو جو بھی اس کا استعمال کرے گا وہ میرا دشمن ہوگا اور اس لئے فرہ اپنے بھائی کو پر بھی بھڑا کری تھی اس کو دور ہٹا رہی تھی کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو حدیر اس کو بولنے لائے کہ میرا پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا میں نے رشن گیس اس لئے چوری کیا تاکہ ان کو دکھا سکوں اور وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں ہمارے اوپر تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں ان کے اوپر تو فرہ نے بولا کہ نہیں ہمیں ایسے نہیں جیتنا ہے اس اس طریقے سے تو ہم لوگ نہیں جیتنا چاہتے ہیں اور فرہ افسوسی میں بھی ہوش ہو گئی اور حدیر نے ایلیکس کو بولا کہ جب میری بہن ہوش میں آئے تو اس کو بولنا کہ میں نے رشن گیس اس لئے چوری کیا تھا کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اور میں صرف اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا اور یہ بات پلیز تمہیں ایلیکس سے میری بہن کو بول دینا اور کیونکہ اس مشن کا نام ہے ہوم ٹاؤن تو مجھے لگ رہے کہ 20 سال پہلے جب رشن آرمی نے انویٹ کر دیا تھا نا ارزکستان میں تو فرہ حدیر اور ان کے لوگوں ایک ساتھ کیا ہوگا تھا یہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے تو چلو دیکھتے آنگے کیا ہوتا ہے یہ مجھے لگ رہے کہ بیلڈنگ دھماکے سے گیر گئی ہے اور فرہ اس کے اندر پھسی بھی ہے فرہ کی موم کی موت ہو گئی ہے تو ملوے میں یہ نہیں پتا چل رہے کہ فرہ کہاں دبیوی اور لوگ بچانے کے لیے باہر ہیں تو اس پتھل سے آواز کرنا ہے تاکہ وہ لوگ بچانے آپ پاہیں باشکار بارے میں اس کے لیے پیٹنچنک نمی م Theirا بیaudتا ہے موسیقی 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 او بھائی ساب تو رشن آرمی کی انویزن کی وجہ سے فرا کی موم کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کا بھائی حدید وہ گھر پہ اس کی فرا کی پاپا اس کو لیکے گھر جا رہے اور انہوں نے بولا کہ حدیر کو ہم لوگ گھر سے لیں گے اور ہم لوگ شہر چھوڑ دیں گے پہ جیسا ہم نے دیکھا کہ رشن آرمی ارزکستان میں گھوس گئی اور جن کے ہاتھ میں ہاتھیار بھی نہیں ہیں ان کو بھی وہ لوگ مار دے رہے ہیں تو پتہ نہیں آگے کیا ہوگا لیکن یہ سب ہوگا نیکس اپسوڈ میں تو بھائی نیکس اپسوڈ میں ضرور آنا اور جانے اس پہلے میرے بھائی ویڈیو کو لائک کرنا نئے ہو تو سبسکرائب کرنا اور میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے کھال رکھوں سب